بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فریحہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں منہادی فود ریسپیز آج میں آپ کے لئے بہت ہی سمپل اور پلین پلاو کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس میں سپائسز بہت کم جاتے ہیں میں اپنے بچوں کے لئے بناتی ہوں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں بہت اچھا اور ٹیسٹی پلاو بنتا ہے ایسے لوگ جن کو سپائسز منہ ہیں آئل منہ ہیں وہ لوگ بھی یہ پلاو کھا سکتے ہیں بہت ہی ہیلدی اور زبردست ریسپی ہے جو کہ منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے تو چلیے بینہ وقت جائے کیے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف سب سے پہلے اپنی ضرورت کے لحاظ سے چکن لے لیں چکن میں نے جو ہے وہ بونز والا لیا ہے آپ چاہیں تو بونلس بھی لے سکتے ہیں لیکن بونز والے کی یقنی جو ہے وہ زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ایک چھوٹی سائز کا انین تھا جس کو میں نے رفلی چاپ کر کے ڈال دیا ہے اس میں دس سے بارہ لسن کے جوے ہیں جو میں نے چھیل کر ثابتی اس میں ڈال دیا ہے ان کو آپ کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہے آدھا ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سونف کا اور تھوڑا سا اس میں زیرہ ایڈ کریں گے سارے سپائسز میں وہی ایڈ کر رہی ہوں جس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے اور بچے بھی ایزیلی کھا لے دیں تھوڑی سی ثابت کالی میرچ ڈالی ہے اور آدھا بڑا چمچ میں نے نمک کر ڈالا ہے ڈیڑھ کپ چاول میں اس میں استعمال کروں گی اس کے لحاظ سے مجھے تین سے چار کپ جو ہے وہ یکنی چاہیے ہوگی تو یہاں پر میں پانچ کپ جو ہے وہ پانی کے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہم اس کو پکائیں گے تو کچھ پانی ڈرائے بھی ہوگا اور یہاں پر میں نے دو ہری مرچیں ایڈ کی ہیں جو کہ بالکل بھی تیکھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس تیکھی والی ہیں تو آپ ایک یا اس سے بھی کم ایڈ کر سکتے ہیں ایک دفعہ اس کو سٹیڈ کر لیں گے اور اس کو ہم احالکہ سے ایک دفعہ مکس دے لیں گے اس کے بعد کور کریں گے اس کو بارہ سے پندرہ منٹ تک میڈیم فلیم کے اوپر پکائیں گے تب تک جب تک اس کا چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹینڈر نہ ہو جائے چکن تو ویسے دس سے بارہ منٹ میں ٹینڈر ہو جاتا ہے لیکن وہ پندرہ منٹ تک اس لئے پکاؤں گی تاکہ چکن کا جو اچھا سا فلیور ہے یا ٹیسٹ ہے نا وہ یخنی میں آ جائے جب یخنی تیار ہو جائے تو اس کے اندر جتنے بھی چکن پیسز ہیں نا آپ اس کو نکال لیں اور اس کے بعد یہ جو یخنی ہے اس کو آپ چھان لیں اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں اگر آپ بڑوں کے لئے بنا رہے ہیں اور آپ آئل فری بھی اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کو آئل کے بغیر بنانا چاہتے ہیں تو سمپلی اب یہاں پہ آپ نے کیا کر رہا ہے اسی یخنی کے اندر اگر آپ کو میجرمنٹ کا اندازہ ہے پانی کا تو آپ نے یہاں پر بھگوئے ہوئے چاول جو ہے وہ اچھی طرح سے پانی نکال کے اس کو یہاں ایڈ کر دینا ہے اور سمپلی جس طرح سے چاول پکانے کا پروسیجر ہے اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں کسی بیمار بندے کے لئے یا ڈائٹ والے بندے کے لئے یہ نہیں بنا رہی میں چھوٹے بچوں کے لئے بنا رہی ہوں تو اس لئے جو ہے نا میں یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو موجود ہیں اس کو میں چھان لوں گی اور میں ایک چھوٹا سا سٹیپ اور لوں گی تاکہ اس کے فلیور کو اور زیادہ بہتر بنا سکوں ایس آئی آلریڈی ٹولڈ یو کہ میں یہ بچوں کے لئے بنا رہی ہوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر آئل یوز کروں تو میں یہاں پر تھوڑا سا آئل لوں گی پانچ سے چھے چمچ اچھی طرح اس کو گرم کرنے کے بعد تھوڑا سا زیرہ اس میں ایڈ کروں گی تاکہ اس کا اچھا سا فلیور ہمیں ملے زیرہ کا جو ہے وہ بیس سیکنڈ تک تقریبا میں بناوں گی ساری پکاؤں گی اس کو میں پکاؤں گی جیسے یہ تھوڑا سا پک جائے گا اس کے بعد جو ریڈی کیا ہوا چکن ہے یا بوائل چکن ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور تقریبا اس کو دو منٹ تک میں اس میں فرائے کروں گی اس سے کیا ہے کہ یہ جو چکن کی بوٹیاں ہیں نا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور تھوڑا سا انہینس ہو جائے گا بچے چکن شوق سے کھا لیں گے اگر آپ کے بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں اور آپ اس کو ہڈی والا گوشت نہیں دینا چاہتے تو آپ یہاں پر اس کے ریشے کر کے بھی ڈال سکتے ہیں چکن کے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہڈیاں آپ ڈسکارڈ کرنے اب یخنی ایڈ کر لیں جتنی آپ کو ضرورت ہو چاولوں کے لحاظ سے تھوڑا سا نمک مجھے کم لگ رہا تھا میرے بچوں کے ٹیسٹ کے لحاظ سے آپ بھی چیک کر کے ڈال سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو تھوڑی اسی کالی مرچ ڈالی ہے بلکل میں نے تھوڑا سا کالی مرچ کے ٹیسٹ کا ٹچ دیا ہے ٹوٹلی آپشنل ہے چاہے تو ڈالیں چاہے تو نہ ڈالیں اس کو تھوڑا سا سٹیر کریں گے اور اس کو وال آنے دیں گے جیسے ہی یہ بوائل ہونے لگ جائے گا تو یہاں پر میں چاول اس میں ایڈ کر دوں گی چاول جو ہے نا وہ میں نے ڈیڑھ کپ لیا تھا جن کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے اچھی طرح سے دھو کر بھگو دیا تھا اب ان کا پانی اچھی طرح سے میں نے نکال دیا ہے اور سارے چاول یہاں ایڈ کر دیا ہے ایک دفعہ اس کو اچھی طرح سے سٹیر کریں گے کور لگائیں گے اور تقریباً آدھی یخنی ڈرائے ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ یخنی اس میں مجھے ڈیڑھ کپ چاول کے لحاظ سے تین کپ ڈالنی چاہیے تھی لیکن میں نے یہاں پر ساڑھے تین کپ یوز کی ہے تھوڑی سی یخنی میں نے زیادہ ڈالی ہے کیونکہ بچوں کے لیے میں چاول بنا رہی ہوں تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کیونکہ چاول جو ہے نا وہ تھوڑے سی سوفٹر سائٹ پہ ہوں اور جوسی بنے اور تو وہ زیادہ فلیور فل لگتے ہیں اور بچے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اچھا آپ دیکھیں یہ تقریباً سارا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا ہے ایک دفعہ میں آپ کو سٹیر کر کے دکھاتی ہوں اس میں کافی موسٹر ابھی باقی ہے بٹ میں اسی سٹیج پر اس کو کور کروں گی اور اس کو دم پر رکھتوں گی تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے اچھا اب دم کا جو معاملہ ہے نا اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے اپنے چاولوں کے لحاظ سے یہ چاولوں میں کتنا پانی ہے یا چاول کتنے پک چکے ہیں اس لحاظ سے دم لگایا کریں اگر میں نے پندرہ منٹ کہہ دیا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی پندرہ منٹ تک ہی رکھیں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھوڑا سا کہ کتنے دیر جو ہے نا وہ آپ نے چاولوں کو دم پر رکھنا ہے میں نے تقریباً اس کو بارہ پندرہ بارہ سے پندرہ منٹ رکھا تھا میں نے اور آپ دیکھیں زبردست الگ الگ اور کھلے کھلے چاول بنے ہیں فلیور فل ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے اس میں بہت ہی سمپل سپائسز یوز کیے ہیں بہت ہی ہیلتی زبردست اور ٹیسٹی ریسیپی ہے ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو سپائسز سے کبھی کبھی وہ بھی بنا کر دے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں زیادہ تر جو ہے نا وہ ان کو وہ چیزیں ہر وقت نہ دی جائیں تاکہ وہ ہیلتی رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اچھا جی بہت امید کے ساتھ کہ یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کو بھی یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو اگر میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزدار ہیلتی اور ایزی ریسیپی آپ تک پہنچتی رہیں مجھے دیجئے اجازت اگلی ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر